بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقین ہے آپ سب خرید سے ہوں کہ تمہیں بلکل ٹھیک ہوں تو میں ہوں بشرا اور میں آپ کے لئے لے کے ایک نیا ویلوگ خوش رہیں عباد رہیں ہمیشہ کی طرح ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو میں آج آپ کے لئے یہ لے کے ایک نیا ویلوگ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری چوپیلے لگیمی ہیں یہ تقریبا میں آپ کو ہر روز ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں ہر ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں آپ بھی کہیں گے ہر ویڈیو میں یہ ہمیں یہی دکھاتی ہے تو یہ مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے پھول تو اس لئے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہ یہاں پہ اس کے جو انا رات کچھ طرح کے پھول کھلتے ہیں میں نے آج قریب سے ویڈیو بنائی ہے اس کی تو اللہ یقین اللہ تعالیٰ کی بنیوی ہر چیز بہت بہت پیاری ہوتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہیں ہر چیز سے نواز ہے اور جن چیزوں کی کمی بھی ہے تو یقین انہوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی شاید وہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہوگی یا ہمارے لئے اچھی نہیں ہوگی تو جب بہترین وقت ہوتا ہے جب ہماری لئے بہتر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس چیز سے نوازتا ہے تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے آپ لوگوں کو اور مجھے بھی تو کسی جب کوئی پرشانی انسان پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پرشانی کو بھی ایک وقت ہوتا ہے وہ پہ آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہمیں برتن دھو رہے تھی اور برتن جو ہے نا کافی زیادہ بنے ہوئے تھے شام کو اس کو دھونے کے بعد جو ہے نا پھر میں نے باقی سارا کام کی ہے جو ڈینر وغیرہ کی تیاری کی ہے تو شام کو ہم لوگ کھانا جو ہے نا درہ لیٹ کھاتے ہیں دن کا کھانا ہم درہ لیٹ کھاتے ہیں سوری شام کا نہیں دن کا دن کا کھانا ہم درہ لیٹ کھاتے ہیں تقریباً دو بجے کے درمیان یا دو بجے شام کو جلدہ دل نہیں کرتا جب دن کا کھانا لیٹ کھاتا ہے اس لئے ہم لوگ چائے بھی لیٹ پیتے ہیں چائے تقریباً چھے بجے ہم اتنے بجے چائےیں ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں روز تو نہیں بناتے کبھی کبھیびچ میں بنا لیتے ہیں تو آج بہت دل کر رہا تھا چائے پی جائے میں نے ڈو کپ چائے بنائیں چائے بنانے کے بعد میں نے دینر بھائیرا کی تیاری کی ہے ڈینر بھی اتنا زیادہ خاص نہیں تھا تو یہاں پہ جانا چائے بنائی ہے چائے تو آج کل انسان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوگی ہم میں تھکاوٹ ہوتی ہے ہم کہیں سے واپس آتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں سفر بھی جاتے ہیں تھک جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں واپس آ کے ہمیں چائے ضروری چاہیے ہوتی ہے تو زیادہ تر شکین لوگ چاہے کہ بہت زیادہ تو آپ بھی کمٹس میں مجھ ضرور بتائیے گا کہ کون کتنے کپ دن میں چائے بھیتا ہے ٹھیک ہے تو میں تو ایک یا دو پی لیتی ہوں ایک سبح ناشتے میں اور دن کو یا شام کو شام کی ٹائم جو ہے نا ایک کپ چائے شام کو کبھی کبار ہو جاتی ہے لیکن سبح ناشتے میں ایک کپ پکا چائے ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر رہا نہیں جاتا دن کا آغاز نہیں ہوتا ہے جس ہم جو ہے نا ایکٹیو نہیں ہوتا ہے چائے کے بغیر تو یہ چائے ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہو گئی ہے اور اس کے بغیر جو ہے نا ہمارا گزارہ نہیں ہوتا کسی کا بھی تو ہمیں یہ نا یہ بڑا ایکٹیو کر دیتی ہے ایک کپ چائے پینے ٹھیک ہے نا سردی ہو سردیوں میں تو اور بھی اچھی لگتی ہے بندے کو چائے تو یہاں پہ میں نے چائے بنا لی تھی اور کپس میں ڈال لی تھی چائے پینے کے بعد پھر میں نے جو ہے نا تھوڑی دیر بعد اس کے بعد جو نا ان کو برتن یہ جو چائے والے برتن تھے ان کو بھی میں نے دھویا ہے اور یہاں پہ میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی پھر میں نے موبائل کو چارجنگ پہ لگایا ہے اس کے بعد چارج کر کے پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو بنائی ہے تو یہاں پہ میں شام کے ڈینر کے لیے جانا بنارنے لگی تھی مائکرونی اور اس کے لیے میں پیاز کاٹ رہی تھی یہاں پہ جلدی جلدی کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا ڈینر ہم لوگ کافی لیٹ کرتے ہیں نا تو اس لیے پھر جانا جلدی جلدی جانا پیاز کاٹ رہی تھی کیونکہ بہت کافی لیٹ ہو گیا تھا اور پھر ظاہر سی بات ہے بندہ لیٹ تقریباً بندے کو ڈینر جو ہوتا ہے نا موارٹ بج سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے لیکن ہم لوگ بہت لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر دل نہیں نہ ہوتا جب دل نہ ہوگی لکھا نا آزم ہی نہ ہو تو اوپر سے اور بندہ کیسے سکھائے اگلہ حضم ہوگا تو بندے کو اگلہ بنانے کو دل کرے گا نا تو میں تو اصل میں ہوں بھی ایسی نا کہ مجھے جو ہے نا خود کو بھوگ نہ لگی ہونا تو مجھے کچن میں جانے کو بلکل دل ہی نہیں کرتا ہے کہ میں کسی اور کے لیے بھی کھانا بناونا تو پھر بھی کیا کریں مجبوری ہوتی ہے بنانا تو ہوتا جو ہوتا ہے ہم جو گھر کے خواتین ویرہ ہوتی ہیں تو ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے یہاں پہ میں نے میکرونی نکالی تھی اور ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا کیونکہ تب تک بوائل ہوں گی اور پھر ساتھ میں اور بگی کام ہو جائیں گے تو پانی میں نے رکھ دیا تھا کہ ہمیں چولے پہ اور اس کے بعد تھوڑی سی میکرونی نکالی تھی نکالنے کے بعد اس کو میں نے بوائل کی ہے آپ سب لوگوں کو میکرونی کس کس کو پسند ہے ضرور بتائیے گا تو ہمیں مجھے بھی پسند ہے لیکن میں سیمپل سی بناتی ہوں زیادہ اس میں چیزیں بغیرہ نہیں ڈالتی صرف پیاز ٹاماٹر اور یہی شار شار چیزیں ڈال کے میں اس کو مسالہ بغیرہ ڈال کے بنا لیتی ہوں لوگ بہت زیادہ چیزیں ڈالتے ہیں اس میں چکن اور پتنی کیا نام ہوتے ہیں شملا مرچ اور بور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ گر گئی تھی مجھے بیچ میں ڈالتی ہوئی سوری تو میں نے اس کو بعد میں اٹھا لیا تھا وہ آدمے کیمرہ موبائل وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اس لیے پھر نیچے گر گیا مجھ سے تو پھر بعد میں میں نے اٹھا لیا تھا یہاں پہ میں نے بوائل کرنے کے لیے ان کو رکھ دیا تھا اور پھر اس کے بعد جائنا میں یہاں پہ ٹاماٹر رہ گیا تھے کٹنا تو میں نے سوچا ابھی وہ تب تک بوائل ہوں گی میں کروں نہیں تو اس کے بعد میں میں نے ٹاماٹر کٹ لیا تھا یہاں پہ جلدی جلدی سے ان کے بوائل ہونے تک آپ زیادہ میری ویڈیو سے بہر تو نہیں ہوتے تو آپ مجھے ضرور بتائی گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے اچھی لگتی ہے کی نہیں لگتی میری آواز جو ہے نا آج گلہ بھی تھوڑا خراب ہوا پڑا تھا صحیح سے نہیں آ رہی ہے لیکن اتنی دوائس بہتر ہو جائے گی یہ بھی نیو نیو سٹارٹ ہے تو ایک سے بات ہے پہلے پہلے بندے کو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تجربہ نہیں ہوتا ویڈیو غیرہ بنانے کا تو مجھے اتنا ہی ہے میں اتنا ہی کر سکتی ہوں پھر اس کے بعد آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو کام کرتے ہیں کے ساتھ ساتھ کے کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو آ جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے پہلے پہلے ہر چیز مشکل ہوتی ہے چاہے وہ جوب ہو چاہے وہ جو بھی کام ہونا وہ ہمارے لئے سب سے پہلے کام کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے کیونکہ کر کر اس کو تجربہ ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر تب ہی وہ آتا ہے بندے کو کام کرنا تو ہم ظاہر سی باتیں کریں گے تو ہم سمجھ لگی گی تو یہاں پہ میری مائکرونی بوائل ہو گئی تھی تقریبا تھوڑا سا ابھی ٹائنگ بچا تھا اس کو پھر مائکرونی بوائل ہونے کے بعد اس کو میں نے اس میں نکال لیا تھا اتنے دھوئیں اٹھ رہے تھے اتنی زیادہ گرم تھی نا زیر شبہ ہاتھ کو بچانا چاہیے ہاتھ جل جاتے ہیں کافی دفعہ میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں جل جاتے ہیں میرے پتہ نہیں چلتا تو یہاں پہ میں ڈال رہی تھی گی اور گھی ہم استعمال کرتے ہیں آئل بغیر ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں گھی ہمیں گھی کے ٹیسٹ اچھے لگتا ہے ہم جو بھی کھانا بناتے ہیں ہم لوگ گھی میں بناتے ہیں یہاں پہ میں نے گھی ڈال لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے پیاز ڈال کے ان کو اچھی طرح بھونا تھا بھونے کے بعد اس میں ٹامٹر وغیرہ ایڈ کر دی تھے ٹامٹر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح بھون کے بعد سمپل سی میں میکرونی بناتی ہوں اور اس میں میکرونی مسالہ وغیرہ ڈال کے نمک میرچ جو بھی ہوتی ہے وہ ڈال کے تھوڑا سا مسالہ وغیرہ ڈال کے اور پھر جانا اس میں میں نے میکرونی ایڈ کر دی میکرونی ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اچھی طرح بھون کے یہاں پہ میری میکرونی تیار ہو گئی اور یہاں میں میں پلیٹ میں نکالنے لگی تھی میکرونی تو بنی بڑی مزے دار تھی اور کافی ٹیسٹی بن گئی تھی سمپل سی جو میکرونی ہوتی ہے یہ بھی بڑی اچھی بنتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کریں تو تب ہی یہ پیاری بنے گی مزے دار بنے گی تو یہ ایسے بھی بڑی اچھی بنتی ہے ہمیں ضائقہ جو چینج کرنا ہوتا ہے ہاں اگر جہاں اچھی بات ہے جتنی چیزیں ڈالیں گے تو وہ زیادہ چیزیں اچھی بنیں گے اور زیادہ اچھی بنیں گی تو میں نے تو فیلال اس کو سمپل بنایا اور میرے پاس ابھی فیلال یہی چیزیں میں یہ سر تھی اس میں ڈالنے کے لئے اور چیزیں تھی نہیں تو یقیناً آج کا ویلوگ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے گا اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور خوش رہیے عباد رہیے اور جانہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ